محمد سید الکونین واتقالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ آسورے کے دن کے روزے کو پچھلے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں آئندہ سال دنیا میں باقی رہا تو نووی محرم کا بھی روزہ رکھوں اسی لئے فکھائے کرام فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ محرم کی نو اور دسوی دونوں تاریخوں میں روزہ رکھا جائے تو آج میں میرے تمام بھائی بہن جو ہمارے وزائب کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ یہ دو دن روزہ رکھ لیں اور اگر دو دن نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک دن دسوی کا روزہ ضرور رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو خواتین و حجرات آج میں آپ کے لئے ماہ محرم کی نو اور دسوی تاریخ کا بہت بابرکت اور فضیلت والا عمل لے کر حضر ہوا ہوں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں گے آج کی عمل ایسے عمل ہیں کہ یہ عمل ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے لیکن ان کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے میں آپ کو تین عمل بتاؤں گا آپ ہو سکے تو کم سے کم ایک عمل ہی کر لینا آپ چاہے اس عمل کو کسی بھی جائج حجت کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا تو رزق روزگار کے لئے بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں سب سے پہلے جو عمل ہیں وہ ہے قرآن پاک کی دو سب سے عظیم اور پاورفل آیت کریمہ کا آسان وظیفہ ہے بہت سارے بجرگان دین نے فرمایا ہے کہ ان آیت کریمہ کو پڑھ کر جو بھی مانگا جائے تو بے سک اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا اور اللہ اسے عطا کرتا ہے جو اس کی دلی مراد ہوتی ہے آپ کو یہ عمل صرف دو دن ہی کرنا ہے جی ہاں نو اور دس محرم کے دن دونوں دن اثر کی نماز کے بعد یہ عمل کو کرل کیونکہ یہ عمل دن کے اجالے میں ہی کرنا ہے رات میں نہیں کرنا ہے یہ یاد رکھیں آپ چاہے تو زہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا تو اثر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن اثر اور مغرب کے درمیان میں کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یہ عمل کرنے میں صرف پندرہ سے بیس منٹ ہی لگتے ہیں اس کی تاثر بہت زیادہ ہے اب دوسرا اور تیسرا جو عمل ہے وہ آپ کو صرف اور صرف ایک دن یعنی دسویں محرم یعنی آسورے کے دن ہی عمل کرنا ہے آپ دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں ایک عمل آپ کو اپنے گھر میں کھڑے ہو کر ایک تسبیح پڑھنی ہے اور تیسرا عمل ہے وہ آپ کو ایک دعا ہے جو آپ کو ستر مرتبہ پڑھ لینی ہے یہ دونوں ہی عمل بہت خاص آسورے کے دن کیے جانے والے عمل ہیں اس کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے کر لینا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں پورا سال رزق کی اتنی فراوانی عطا کرے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور پورا سال کبھی کوئی مسئبت اور آفت نہیں آئی پورا سال خسالے میں گجرے گا انشاءاللہ تو ہمارے ہر عمل کی طرح یہ عمل کی عزازت بھی عام کوئی بھی مومن بھائی بہن ان عمل کو بینہ عزازت کے کر سکتے ہیں کسی کو بھی عزازت کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حصلہ ابزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے نو اور دس محرم کے دن یہ خاص عمل کیسے کرنے ہیں اور ان کا مکمل طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک اب یہ عمل آپ کو نو اور دس محرم کے دن دن میں ہی عمل کرنا ہے رات میں عمل نہیں کرنا ہے آپ چاہے تو اس کو زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کر لیں یا تو اثر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اثر کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا تو یہ عمل ہر بڑی سے بڑی دنیاوی جائج حاجت اور مراد کو پانے کا صرف دو دن کا عمل ہے اس کو ترک مت کرنا کیونکہ اس کی تاثیر بلکل تیر کی طرح ہوتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے باوجو ہو کر کعبہ سریب کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جانا ہے اور پھر تین مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھ لینا اور پھر قرآن پاک کی سب سے مسہور آیتِ کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین تو یہ آیتِ کریمہ کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھ لینی یعنی تری سیکھ زیرو مرتبہ پڑھ لینی سرو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سریب پڑھ کر اس کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھ اس کے بعد دوسری آیتِ کریمہ حسبن اللہ و نیام الوکیل اس کو چار سو پچاس مرتبہ پڑھ لینی اس کو بھی سرو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سریب پڑھ کر چار سو پچاس مرتبہ پڑھ لینی اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں اس کے لئے دعا مانگ لیں بس یہ دو دن آپ کو یہ عمل ایک ہی وقت میں کر لینا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ نے جو بھی دعا مانگی ہے جس حجت کے لئے اللہ سے سوال کیا ہے وہ پورا ہو جائے گا بس دو دن یہ عمل کر لینا ہے اب عمل نمبر دو اب یہ عمل آپ کو صرف دسویں محرم یعنی یومِ آسورہ کے دن ہی عمل کرنا ہے آپ کو بس صرف دس منٹ کا وقت نکالنا ہے اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ باوجو ہو کر اپنے گھر کے بچوں بچ کھڑے ہو جائے یا تو آپ اپنے گھر کے کیچن میں کھڑے ہو جائے اور پھر اول اور آخرے صرف تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں آپ کو اللہ حس سمد کی ایک تصویح پڑھنی ہے یعنی آپ کو اللہ حس سمد اللہ حس سمد اللہ حس سمد سو مرتبہ پڑھ لینا اور پھر فوراں آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر چاروں ڈیریکشن میں دم کر دیں یعنی فونک مار دیں اور پھر اپنے کیچن میں جو جو اناج رکھا ہوا ہے جو بھی چاول ہے گندوم ہے آٹا ہے نمک ہے مسالے ہیں اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئے ہیں اس پر بھی دم کر دیں یعنی فونک مار دیں بس یہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ اتنا سا عمل کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اتنی برکتیں عطا کرے گا کہ آنے والا پورا سال رزق کی فراوانی ہوگی کبھی بھی آپ کے گھر میں تنگ دستی مفلیسی گریبی نہیں آئے گی انشاءاللہ اب آج کا آخری اور تیسرا عمل اب یہ عمل بھی دسویں محرم کا یعنی آسورے کے دن کا کیا جانے والا یہ عمل ہے اس کو آسورے کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن مغرب کی اجان سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ہے تو یہ عمل ہے ایک قرآنی دعا کا اس میں آپ کو سب سے پہلے اول اور آخر تین تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر درمیان میں اس کو صرف ایک مرتبہ بسم اللہ صرف پڑھ کر صرف ستر مرتبہ پڑھ لینا ہے یعنی سیونٹی مرتبہ یہ دعا کو پڑھ لینا ہے بس یہ پانچ منٹ کا عمل آپ کی کسی بھی دعا کو قبول کرا دے گا یہ پڑھنے کے بعد آپ کو جتنی بھی جو بھی دعا مانگنی ہے اس سب کے لیے دعا مانگیں آپ چاہے تو اپنی حاجت کے لیے مراد کے لیے تمنا کے لیے رزق روجگار نوکری کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگ لیں انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا تو یہ تھے تین آسان عمل جو عمل آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے کر لینے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا اللہ ہم سب کو ہمیسہ نمازوں کو پابند سے ادا کرنے کی توفق اتا کریں تاکہ دنیا اور آخرت سمر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائیں آمین اللہ حافظ